مضبوط ہوتے ہیں ایسی جکڑے ہوئے ہوتے ہیں جون جون انسان فراغت پاتا ہے جھنجٹوں سے پیسے سے پیسے سے بڑی سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ نے کسی کے لیے تین کے بیچ میں پانی گرم کر کے غسل خانے تک نہیں پہنچانا گیزر نے چلنا ہے تو ایک رابطہ ٹوٹ کیا نا جی جب آپ نے کسی کے لیے چپاتی گرم پکا کے میز پہ نہیں رکھنی تو ایک اور رابطہ ٹوٹ کیا رات کو دبانے والا اگر آتا ہے شہر کو تو آپ کا ایک اور رابطہ ٹوٹ کیا یہ ڈیپینڈنسی کا کھیل ہے جتنے رابطے ہوتے ہیں ان کی اندر جو اصلی بیان ہے وہ یہی ہے کہ جتنے طور پر وہ آدمی آپ پر ایموشنلی جسمانی طور پر پیسے کی طور پر جتنی اس کی ڈیپینڈنسی ہوگی اتنا ہی وہ جو رشتہ ہے مضبوط ہوگا آپ کی بڑی ماں جو ہے نہ وہ کسی سے بات کرنے جو گئی ہے نہ وہ ڈاکٹر فوڈ کر سکتی ہے اسے کسی نے ملنے نہیں آنا دیکھئے آپ کا بیٹی کا یا بہو کا اس کے ساتھ رابطہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے سب کچھ آپ نے کرنا ہے سارا وقت آپ نے دینا ہے تو میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ داستان گو ہمارا رسالہ نکلتا تھا اس زمانے پر کافی غریب تھے ہم اشفاق صاحب کو بڑا شوق تھا کہ ہم ایک رسالہ نکالے اپنی جدہ رنگ کا اپنی ہی خوبیوں کا رسالہ تو داستان گو ہم نے نکالا ہمارے پاس ڈرائب نہیں ہوتا تھا ہم گھری پہ اس کا جو سرے ورک وہ بھی چھاپتے تھے میرے بھائی آرٹس تھے وہ سرے ورک بناتے تھے سلک سکرین سپرنٹنگ وہ کچھ کرتے تھے مجھے کچھ پتا نہیں کیا چیز آتی جاتے پینٹ بنانا پرتا تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی آواز دیتے تھے پینٹ موٹا ہو گیا ہے پتلا کرو تو پھر اشواق صاحب میں زور زیادہ تھا یہ اس کو پتلا کرتے تھے گھر کے برامدے میں چکن لگی تھی پرانے زمانے کا پردے کا رواز تو ہم برامدے میں بیٹھ کر سلک سکرین پرنٹنگ پہ داستان گو کا سرے ورک بنایا کر دیتے وہ اتنا سرے سالہ ہوتا تھا سکھائیں کیسے ڈرائرز تو ہیں نہیں پیسہ بھی ہے نہیں کہ ڈرائر خرید لیں کیوں پیپر بجائے سلک سکرین کا بھائی وہ تو اتنے ہزار میں آتا روز رات کو یہ ڈسکشن ہوتا تھا کہ اس کے لیے ڈرائر ہونا چاہیے لیکن نہیں مل پاتا تھا تو مجھے آواز دیتے تھے مجھے چھوٹا بلا کے چھوٹے ادھر آجا سب بہت چکانہ بند کر دے کھانہ بند کر دے یہ لگاتی جا تو دو چکوں کے درمیان فاصلہ بنا کے اس کو سوکھنے کے لیے لگا دیتا تھا ہزار کاغذ ڈیرھ ہزار جتنا چھپنا تو وہ اس میں لگانا وہ میرا کام ہوتا تھا ایک دن غلطی سے ایک کاغذ میرے سے گر گیا دونوں میرے بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے میرے میاں بھی شوونیزم کی بات عشفاق صاحب کنخواہ کیا تھی جب شادی ہوئی عشفاق صاحب جب میرے ساتھ ان کی شادی ہوئی بیروزگار تھے تو ایک بیروزگار شخص سے آپ نے شادی کی تو آمد علی کا ذریعہ کیا تھا صرف آپ نے تحانیاں چپتی تھیں جی کچھ پیسے تھے شفاق صاحب اٹلی سے کماں وہاں کلائے تھے وہاں پروفیسر تھے اٹلی میں وہاں سے آئے تھے تو ہماری فراغل سے تھا فراغل سے میری مراد یہ ہے کفائد شاری کیس اس زمانے میں اتنا دھنڈار نہیں تھا نا سنڈڈ آف لیوین کا تو پھر رسالہ نکلا آئے تو اس گھر میں کتنے لوگ رہتے تھے آپ کے ساتھ میں میرے میاں بس دو بندے سمن آباد میں رہتے تھے سمن آباد میں رہتے تھے قریب ہی میرے بھائی کا اور میری والدہ کا گھر تھا تو ہلکا پھلکا کھانا ہوتا دو آدمی کیا کھائیں گے کیا پکائیں گے تو زیادہ وقت ہم اخبار یہ رسالے کی ہی نظر کرتے تھے دونوں تو ریڈیو وغیرہ تھا دھر میں سے جی ریڈیو ریڈیو نہیں تھا ہمارے پاس تھا نا ریڈیو نہ ٹیلیویزن ہم بڑے سوچ سمجھ کے خرش کرتے تھے کہ جب تک نوکری ملے گی پھر جلدی شفاق صاحب نے سکرپٹ رائٹنگ کر لی پھر دیم مواقع بڑھتے گئے ریڈیو کے لیے لکھتے تھے ٹیلیویزن آگیا پھر سہولتیں ہونے لگیں شادی کے کتنے برز باد آپ کے اولاد ہیں جس ڈیر سال ڈیر سال بیٹا جی بیٹا نام کر رکھ انی کہنا دے انی وہ تو ماشاءاللہ خود بھی ہے جی وہ خود بھی لکھنا چاہتے ہیں ہاں جی لیکن وہ چلا گیا اس فیل سے نکلی گیا وہ ریسرچ آفیسر ہو گیا ریسرچ کرنے لگیا کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں ہاں جی اور تینوں ملازمت میں جی تینوں ملازمت تو انی اکھ کو تو شوق تھا اور دوسرے جو دو ہیں ان کا کچھ شوق ہے جی اس تینوں بچے جو میرے ہیں یہ میوزک کی طرف ہے پتہ نہیں عجیب سی بات ہے لکھنے کی طرف نہیں ہے پڑھنے کی طرف دراصل ایک ریائشن ہمارے گھر میں بچوں کا ہمارے ساتھ ڈیولپ ہو گیا ہے ہم کتابوں سے اتنی محبت کرتے تھے دونوں اور اتنا وقت ضائع کرتے تھے کاغذ پر اخبار پر لکھنے پر کہ ہمارے بچے جو جس طرح ساتھ سے دشمنی نہیں ہوتی ایسے ان کو کتاب سے دشمنی ہے آپ کے بچوں نے کہا تھا کہ جتنی محبت ہمارے والدین کو کتابوں سے ہے کاش ہم سے اتنی ہوتی کہتے ہیں روز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے فرس پرائیورٹی تو آپ کی کتاب ہے نا آپ پرچند کرتی ہیں کہ آپ کو میں اچھا رہتا ہوں اگر اچھی کتاب مل جائے گی تو آپ فوراں اسے دیکھنے لگ جائیں یہ ہے سچ بھی ہے اچھا ان کے گھر والے کیسے ہیں شواق صاحب بڑے بھلے لوگ ہیں شواق صاحب تو اتنے بھلے ہی نہیں جتنے ان کے گھر والے بھلے ہیں کوئی ان کی بات بتائیں گھر والوں کی کہ جب بہو گھر میں آئی تو کیا فیلنگ تھی ایک اداس بہو کو لے آئے ہیں جس کی لکھائی میں بھی اور جو مسکراتی بھی نہیں نہیں مسکراتی اگر آپ کی مسکرات میں بھی ایک سجیدگی اور شامل ہے تو کیا کہا لوگ سب سے بڑی میری شادی جب ہو گئی اور اس کے اوپر بڑا جھگڑا ہو گیا کہ تم شواق احمد اس لڑکی سے شادی مت کرو اور بہت برلمبے جھگڑے ہوئے لیکن جب شادی میری ہو گئی تو میرے سسرال والوں نے منصف بڑی مہربانی سے وہ پیش انہوں نے موہ دکھائی گیا دیا آپ کو میرا نہیں کہہ رہا ان کے پاس ایک پاسپورٹ تھی وہ میرے پاس رکھ گیا تھے میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا چلیں گے ایک شبہ اچھا تو وہ آپ بات کر رہی تھی گھر والوں کی دراصل وہ زمانہ مروت کا زمانہ تھا بڑا عجیب سم اور ان کے گھر کا جو رہن سہن ہے وہ میرا خالق بدلہ نہیں تھا جس طرح کہ آپ بدل گئے ہیں میرے سسرال والے امیر ہونے کے بعد ان کے پاس اب مروت کے لئے وقت نہیں ہے محبت کے لئے بھی وقت نہیں محبت اور مروت وقت ضائع کرنے سے جو وقت میں آپ کے ساتھ اس وقت ضائع کر رہی ہوں اس سے تھوڑا سا رابطہ پیدا ہو جائے اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہاں جی کھانا کھا کے جائیے وہ کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہے دینر کھانے باہر جانا ہے آئیے بیٹھئے تھوڑی در باتیں کریں ہائے گپ شک تمہیں کرتی اس وقت گیبت کا بھی وقت تھا بڑے لمبی چوڑی گیبتیں ہوا اور ملکی حالات کے متعلق بھی تھوڑی تھوڑی انفرمیشن انفرمیشن زیادہ نہیں ہوتی تھی لوگ انسانوں کی باتیں زیادہ کرتے تھے اب ہم اپنی انفرمیشن کے حساب سے باتیں کرتے ہیں جس کو کمپیوٹر کا پتا ہے وہ ساری شام آپ کو کمپیوٹر کے متعلق بتاتا رہے گا مجھے پتا بھی نہ ہو لیکن وہ کمپیوٹر کی شکھی بھگاتا رہے گا جو سرجن ہے وہ اپنے سرجری کی باتیں کرتا رہے گا ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے اب جو ہمارے بچے آ رہے ہیں ہم ان سے نہیں مل پاتے کیونکہ ان کے پروفیشنل ایکسلنس اتنا پیدا کر رہے ہیں وہ کہ ان کے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں میں اسے کہتی ہوں دیکھ پیٹا یہ ٹکٹ دیکھ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیس سال پر آنا اما پرانا ہے تو پھر پھینک دیں علاقے سے رابطہ صرف ٹیلی فون کے ذریعے رہ گیا ہے کیونکہ ٹیلی فون ان کا آتا ہے تو بات ہو سکتی ہے ورنہ وقت نہیں ان کے پاس اور یہ بھی ان کا بڑا کرمے کے فون کرتے ہیں بڑی میرے بانے اعلاد اچھی ہے جی آج کے ہمارے اہد کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اعلاد ہسپتال بھی لے جاتی ہے آپ کو زکام ہو تو وہ بہت پیسہ خلق چاہے کہ تھوڑا وقت گزاریاں اس کے لیے وقت ان کے پاس میرے خیال میں نہیں اب تو میرے خیالے کسی کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں رہا اچھا جب ٹیلی ویشن کے لیے لکھنا شروع کیا آپ نے اشواہ صاحب بھی لکھ رہے تھے تو مشہور ان کے بھی کھیل ہوتے تھے آپ کے بھی ہوتے تھے تو کبھی ایک دوسرے کے لکھے ہوئے کھیلوں پر تفسرہ کیا ایز ایک ریٹک کہ اشواہ صاحب یہ آپ نے جو پلے لکھا ہے دراصل یہ استاد پہ میرا خیال ہے کہ استاد پہ پیسے بھی نہیں اگر شاگر جیتنا اچھا ہو تو استاد سے کہتے ہوئے کہنے میں کوئی حج نہیں دیپین کرتا ہے شاگر کون ہے شاگر تو میں ہی تھی جی میں کہہ رہا ہوں نا میرا ایک وطیرہ ہے اپنے ساری زندگی کے وطیروں میں سے ایک وطیرہ ہے جس کو میں پسند کرتی ہوں جی میں اس کے خلاف کچھ سن نہیں سکتی سوچنے کے بعد پھر چلی گئے بعد میں ہے مثلا مجھے کوئی آکے میں ہمیشہ کہتی ہوں میری چند دن کی بات ایک چھوٹی سی گھریدو سی بات آپ کو بتاؤں میری بہو نے اونچی آواز میں اپنے بیٹے کو آواز دی بلال میں تیری جان کھا لوں گی میں نے کہا بیٹا مجھے نیچے اتر جانے دیں میں چلی جاؤں پھر تُو نے اس کی جتنی جان کھانی ہے اس کو مارنا ہے اس کو گالیاں دینی تو اس نے بات میں مجھے پوچھا کہ اماں آپ ایسے کیوں کرتی ہیں آپ رکتی بھی نہیں جاں کسی کو جھڑکی میں نے کہا بیٹا ماں میں اور زندگی میں فرق ہونا چاہیے ماں کو ہر چیز معاف کرنے والے درجے پہ جیسے اللہ نے پرورش کی ہے ہم کو معاف کرتا ہے صبح شام رات دوپہر ایسے ہی ماں کو ہونا چاہیے ایسے ہی دوست کو ہونا چاہیے ایسے ہی بیوی کو ہونا چاہیے کوشش تو کریں نا جس روز میں شفاق صاحب کی غلطیاں خرابیاں بے خوبیاں دیکھنے لگ جاؤں گی میں اس روز اپنے آپ کو اس نتیجے پلاؤں گی کہ اب مجھے شفاق صاحب اچھے نہیں لگتا ہے تو عیب جو ہی جو ہے میرا خیال ہے یہ کینچی ہے محبت کی پہلے آپ پڑھتا تو نہیں کرتی ہیں کیوں کبھی کیا پہتا ہے تھوڑی دیر میں نے برکہ بھی پہنا ہے چادر بھی پہنا ہے جب میں اسلامیوں کالیج میں پڑھتی تھی یہ اہتھے میں کالا برکہ ہوتا ہے کالا برکہ یہ سرنکہ ہوتا تو زمانے میں تھوڑا پہنا لیکن پہنا ضرور ہے پھر میری چادر بھی گھوم گئی جب ہم آئے ہیں پارٹیشن میں تو رستے میں چادر بھی گھوم گئی پرکہ بھی گھوم گیا تو پھر میں نے دپورتہ لینا شروع تھا یہ زمانے میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہیں تو جو اطراف میں لوگ رہتے تھے وہ کیسے تھے آنا جانت تھا میں آپ سے پہلے کہہ رہی ہوں پہلا ہینڈی کیپ تو میرا یہ تھا کہ میرے والد ہے اور میری والدہ جو ہیں وہ بڑی کنزروٹیو عورت کنزروٹیو جسے اس زمانے کے سارے کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی کسی کے گھر اور اردگرد سارے ہندو لوگوں کے گھر دے تو زیادہ کسی کے گھر جانے پھر نئے کی آنے جانے کی بھائی کو ضرور ساتھ ہونا ہے تو اگر بھائی کو لے کے جاؤں تو سہیلی کہ ماں باپ کیا اگر آپ کے پروس میں ہندو رہتے تھے تو اگر دیوالی منا رہے ہیں وہ تو اجازت تھی ان کے جانے کی نہیں کسی کے ساتھ اگر جانے بہت دیوالیاں دیکھی لیکن پھر والدہ خود لے جاتی ساتھ جاتی کر وقت چوتھ کا برت ہوتا تھا اس زمانے میں تو میری ایک سہیلی تھی ہندو اس کی شادی ہوئی بھی تھی اس نے یہ برت رکھ لیا شاید شوہروں کے لیے رکھنے تو میں نے بھی رکھ لیا چل میں گھار آئی تو میری والدہ کہنے کھانا کھاؤ میں نے کہا میں نے تو برت رکھا کہتی پاگل تو بڑا اثر ہوتا ہے اپنے ملنے جلنے والوں پر اردگرد کے ماحول سے وہ کالیج میں جو نرملا سکول میں آپ ساتھوں کلاس میں وہ کیسے لکھتی لکھتی بچاریت تو نہیں تھی ایسی بچاریت بس تو دو جو آپ نے کھیل لکھا ساتھ کے بات میں تو وہ بھی غمزہ دائی کیل تھا بچی بہا کے لے گیا کوئی اٹھا کے لے گیا راڈا کے جب آپ لکھ رہی تھی اس میں وقت کتنا لگا ساتھ کے لئے گا سوچتا رہے بارہ سال مجھے سے سوچنے پر لگے پھر دو مرتبہ میں نے راجہ گرد اور مجھے وقت مل جائے چار سال مجھے لکھنے میں لگے چار سال اور راجہ گرد کے بعد کیا لکھا راجہ گرد کے بعد میں نے میرا خیال ہے تین چار ناقابل ذکر لکھا افثانوں کا مجموعہ لکھا تو پھر بندروازہ لکھا ہے ابھی حال ہی میں تین چار سال ہوئے ہیں مرد عبریشن قدرت اللہ شہاب کی زندگی پر زندگی پر تو نہیں کہنا چاہیے اسے کہنا چاہیے کہ میں نے اس مرد عبریشن کو جو تاثر اس سے لیا اپنے بچوں کے وساطت سے مفتی جی کی وجہ سے شفاق صاحب کی وجہ سے جیسے میں نے انہیں جانا اتنے بڑے آدمی کو اس کے کچھ تاثرات ہیں وہ کتاب مرد عبریشن اور بندروازہ ایک ایسی کتاب ہے جو میرا خیالہ کے لوگوں کو پڑھنی چاہیے کہ آج کے اہد میں جب کلچر مغرب کی طرح بھاگا جا رہا ہے یا مشرق کی طرح بھاگا جا رہا ہے ہر قسم کے پیوند لگ رہا ہے تو ہم اپنے اندر کی قوت کو کیسے بچائیں اندر کی ایک قوت ہوتی ہے جو مقابلہ بچائیں بہت سٹرانگ ہوتی ہے ہاں جی اندر والی قوت سے زیادہ زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کے لیے وہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے وہ لکھا اور ابھی حال ہی میں میرا خیالہ آٹھتس دن میں میری نئی کتاب آئے گی سامان و جود وہ بھی افثانوں کی کتاب ہے اور اب میں کوشش کر رہی ہوں لیکن چھ سال تو مجھے لکھتے ہو گئے ہیں ابھی تک ناول دوسرا تیار نہیں ہوا وہ نیت کر آپ کو ہمارے یہاں گانے والوں میں نسر بڑا پسند دیا خود بچپن میں تو گاتے ہی رہے ہیں کون سے گانے گاتے ہیں یہ جی لطا کے گانے گالیے نور جہاں کے گانے گالیے نور جہاں میری بڑی پسند دیدہ گائب ہیں کیا گاتی ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ جتنا احسان میڈم نور جہاں کا اس سے زمین پر ہے کم ہی دوگوں کا نہیں ہوگا اتنا اور خاص کر ان کے قومی طرح نے تو گلائے نہیں جا سکتے کس طریقے سے اور کس جذبے سلیکہ ہی سلیکہ ان کے گانے میں گانے والے تو سبھی اچھے ہیں بہت سے اچھے ہیں لیکن نور جہاں تو بہت باکمال خط اشواق صاحب گاتے تھے بڑا زبردست گاتے تھے بہت زبردست گاتے تھے اونچی آواز میں بڑے لہن کے ساتھ جب یہ تھائلینڈ بغیرہ جاتے ہیں تو آپ کبھی ساتھ جاتی ہیں اب تو جانے لگی جی پچھلے لیکن جب بچے چھوٹے تھے پھر نہیں جا پتے تو پھر جب واپس آتے تھے تو جو باتیں آپ سے کہتے تھے آپ یقین کر لیتے ہیں یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو یہ حق ہے کہ اس کی پرائیوٹ لائف اسی کی پرائیوٹ لائف رہے ہیں اس میں کرید نہیں ہونی چاہیے اس میں کرید نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آدمی سچا ہے گھر سے اور اپنی والا سے تو اس سے بڑے بات ہی نہیں ہوئی ویسے بھی میں سمجھتی ہوں جی کہ ایک اندر پرائیوٹ سی ہر انسان کی قائم کر دیجے اس دروازے پر کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں ہے چلی وہ کیا رائے رکھتا ہے کسی اور آدمی کے متعلق وہ اپنے خالی وقت اوقات کیسے صرف کرنا چاہتا ہے اس کے امبشن کیا ہے اس کے خواہشات کیا ہیں ہاں وہ مجھے اپنے از خود بتا دے ٹھیک ہے لیکن بیسے پوچھتے رہنا تمہیں فلان لڑکی اچھی لگتی ہے کہ میں وہ فلان چلے یہ میرا خیال ہے یہ صحیح لاحاصل ہے اس سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا صحیح کبھی ساری پہنی آپ نے بہت ساریاں پہنی جی بہت بہت بلکہ میرا خالے میری شادی میں تو زیادہ تر ساریاں ہی تھی اچھا ہاں جہیز میں پھر وہ جی بڑا دکت طلب لباس ہے وہ صحیح طرح سے پہنا جائے اچھی طرح سے پھر یہ جو کاغذ لگانے والی رڑکیاں ہوتی ہیں مشینوں میں سے اٹھا کے یہ ساری پہنس بہنا پر ٹیلیویشن پر جو ڈرامے پہلے آتے تھے جس میں آپ لوگوں کی بہت محنت چامل تھی ایک تو وہ ہماری زبان میں ڈراما کم ہے مردو میں ہے یہ بڑی کمی ہے اور جو بھی ڈرامے ہمارے زبان میں آئے ہیں ان میں ٹیلیویشن کا بہت بڑا حصہ ہے ببکر اور ابھی تک ٹیلیویشن کے ڈراموں کو میرے خیال میں عدب میں دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں ٹیلیویشن پر ڈرامے ہوتے ہیں ان ڈراموں کو عدب میں وہ جگہ ابھی نہیں ملی مگر ہماری یہاں جگہ ضرور ملے گی بلکہ مل چکی ہے جو ٹی وی سے ہمارے ڈراموں نے پیش ہوئے اب کیا ہو رہا ہے اب تھوڑی سی بات کلچر کی کریں تو پھر ہی سمجھائیں بات یہ ہے کہ انسان جسان جسم ہے اور روح ہے ایسے بھی کلچر بھی تضاد میں ہے ایک کلچر کا جسم ہوتا ہے اور ایک کلچر کی اندر پھرنے والی روح کے لیے یا اس کا سیپ کہہ لیجئے جو جو اندر کی چیز ہوتی ہے وہ کلچر میں جو شیعہ استعمال میں آتی ہیں وہ کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں جینز اب ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے لوگ پہنتے ہیں جب ساڑی پہنتے تو ساڑی بھی کلچر کا حصہ دیں جس وقت چیزیں بدل جاتی ہیں تو کلچر بدل جاتا ہے آپ لوگ تو عام طور پر کچھ اور اور ڈیفائن کریں گے لیکن میرا خیال ہے زیادہ تر جو اشیاء استعمال میں آتی ہیں وہ آپ کی کلچر کا رنگ بدلتی ہیں اگر گاڑی آئے گی تو کلچر کو کچھ دھکا لگی گا اندر کی کلچر کا کام یہ تھا جساں روح کو ہم کہتے ہیں پاکیزہ رکھو مضبوط رکھو تاکہ وہ جسم جسم کے کام آسکے جس وقت کلچر بن جاتا ہے ایسا ہے جیسے ہے اس وقت ایک باہر کا کلچر ہے ایک اندر کا کلچر ہے ہمارا اندر کا کلچر جو ہے جو روح ہے کلچر کی وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہم بچوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ تم پر یہ جینز بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ جب تم سی ایس ایس کا اگزام داؤگے تو فیل بھی ہو جاؤگے جب تمہیں طلاق ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے جب تمہارے بچے کو کینسر ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے وہ جو اندر کی مضبوطی کلچر اتا کرتا تھا یا مذہب اتا کرتا تھا اندر کا جو کلچر ہوتا ہے وہ مذہب پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب اندر مذہب کم ہونے لگتا ہے تو جو درخت کا سیپ ہے نا جی وہ پتلا ہو جاتا ہے وہ مدد نہیں کرتا درخت کی درخت کے بڑے رنگ برنگے پھل ہوتے ہیں رنگ برنگے پودے پتے لاتا ہے لیکن اس میں وہ مضبوطی نہیں گے جاتی تو آج کے کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کمپیٹیشن پڑے گی زندگی میں اس کے لئے کیا کرنا ہے جب چار سو خوبصورت لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کے ساتھ کیسے اقتفا کرنا ہے جب تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو تم نے کس کی طرف دیکھنا ہے جب ایکسیڈنس ہوں جب اتنی کاریں چلیں گی تو ایکسیڈنس ہوں گے تو جب ٹانگ ٹوٹس ہے تو کیا کرنا ہے وہ مقامات کلچر کا اندر کا روحی حصہ بتایا کرتا تھا وہ نانیاں دادیاں دادیں وہ بتایا کرتے تھے بیٹا سابرین کے ساتھ ہے اللہ شاکرین کے ساتھ ہے اللہ مضبوط رہنا کچھ نہیں مسیبت آتی ہے چلی جاتی ہے ہمارے آج کے موجودہ ڈرامے میں اسی چیز کا فقدان ہے بیرونی بہت اچھا ہے جو بیرونی کلچر ہے اسی کی اکاسی ہو رہی ہے جو کچھ آپ دن میں دیکھتے ہیں وہی ڈراموں میں آ رہا ہے لیکن ان مسیبتوں سے ان ناہمباریوں سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے کس ہتھیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یعنی درختوں کے اندر چلنے والا جو پانی ہے وہ خوشک ہو گیا ہے پرانے لکھنے والے میں اور آج کے لکھنے والے میں جہی فرق ہے پرانے لکھنے والے کو اندر کی مضبوطی کا روح کی مضبوطی کا زیادہ فکر ہوتا تھا باہر کا فکر نہیں ہوتا تھا لیکن وائلنس کے ساتھ مجھے کوئی اتراز نہیں کہانی یہی ہونی چاہیے کلچر یہی ہونا چاہیے جو آج کے معاشرے میں ہے لیکن نئے لکھنے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان حالات کا مقابلہ یہی حالات نہیں کریں گی جو ہم کر رہے ہیں بلکہ ان کے اندر چلنے پھلنے والی روح کسی مضب پر کسی اقائد پر مبنی ہوگی تو ان حالات سے مقابلہ کر سکیں گے مونا پر جس جو آپ نے بات کہیے اس نے انسان کو اندر سے خود بہت مضبوط ہونا چاہیے یہ جو آج کل کے نوجوان جس طرح کی آپ نے کلچر کی بات کی وہ یہ کہ جو نوجوان نسل کو بہت سی چیزیں بہت جلدی اور بڑے اتمنان سے مل گئیں جن کو حاصل کرنے کے لیے چالیس چالیس سال لگتے ہیں کسی کو آگ کے دریاء پار کرنا پڑتے ہیں ایک تلوار کی دھار پر سے چلنا پڑتا ہے دیکھو ٹھیک ہے یہ احساس جب ان کو پیدا ہو جائے گا کہ ہم اس مقام پہ کس طریقے سے پہنچیں ہیں کنوں نے ہمیں بھیجایا جائے ہیں یہ احساس سراب مشکل سے پیدا ہوگا کیونکہ میڈیا بڑی سٹرانگ چیز ہے اب جو ترقی ہوتی ہے یا شہرت ملتی ہے یا دولت ملتی ہے یا انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ میڈیا کے ثروب بڑھتا ہے جب میڈیا بھول جاتا ہے تو اس آدمی کی شہرت بھی نہیں جاتی تو اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان رہیں ان لکھنے میں نہیں کام کرنے میں نہیں میڈیا میں ان رہیں میڈیا میں ہماری شکل نظر آتی رہے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ لکھنے والا تھا چلے بنا پر دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں کرتا جاؤں جیتے رہے ہیں اور جو کچھ آپ نے جو کہانی سے آپ کہانی لکھتی ہیں بیسی آپ کا یہ انٹرویو ہوا ہے جس طرح آپ نے بچپن میں بادل پتے درخت گھر برامدہ کھڑکی وہ بتایا اور جہاں ختم کی آپ نے کہانی یہ خود بھی ایک پلے کی طرح میں بڑی مشکول ہوں میں تو آپ کو جانتے ہوں اندور کی میں نے تو سوشل لائف بھی ایک طرح سے عزت نشین سمجھ لیجے کہ میں تو اب قطع تعلق کر لیا ہوا ہے ان چیزوں سے اور میں سمجھتی ہوں کہ تکلیقار کو آخر کار خاموشی کی زندگی بھی بزار کی مگر میں آپ سے اتنا کہوں کہ یہ لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں یہ لوگ بھی بہت دکھی لوگ ہیں مرنہ کیوں دیکھتے ہیں ٹی وی کچھ اور چکلیں کو نہیں ہیں دکھی تو ضرور ہے ان سے کچھ آپ کے کہانیوں کا آپ کے لکھے ہوئے کھیلوں کا انتظار کرتے ہیں تو آپ ٹی وی کے لیے کوئی سلسلہ شروع کریں جی تو چاہتا ہے اور ذرا اسی کہانیوں میں مسکرہ ہٹ زیادہ ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے میں سمجھتی بہت ہونی چاہیے لیکن میرا خیال ہے تو نہ تربوز اپنا رنگ بدل سکتا ہے نہ بینگر اپنا تو قبول ہی کر لینا چاہیے مگر کیا پتہ آپ لکھے تو ٹیلی ویژن اپنا رنگ بدل لیں بہت بڑا میڈیا ہیوی ہو گیا ہے لکھنے والے پہ ہے بہت بڑا قلم ہے آپ کے ہاتھ بہت بہت شکریہ خوش رہی ہے خدا حافظ